ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں ایک پیپر کا ریویو کرنے والا ہوں جو کی میں نے خلیپ کٹ سے بائی کیا تھا دیکھ سکتے آپ یہ ڈبل اے پیپر تو اس کا کیا کوالیٹی ہے دوستو اور اس پر مطلب کیسے آپ سٹارٹنگ میں سکیچ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک بیگنر سے تو آج کس ویڈیو میں دوستو اسی پیپر کے بارے میں بتانے والا ہوں دوستو یہ پیپر میں نے کیوں بائی کیا تھا اور اس پیپر سے میں ابھی کیا اس پر یوچ کرتا ہوں کیا سکیچ کرتا ہوں سارا کچھ میں آپ کو بتانے والا دوستو اگر آپ چینل پہ پہلی بار ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کر لینا دوستو اور بیل آئیکنٹ پریس کر دینا دوستو اگر آپ ساتھ میں میرے کو سوشل ویڈیا فالو نہیں کیا دوستو لنک ڈسکرپسن میں ہے آپ وہاں جا کر کے فالو کر لینا آپ کو آٹس ریلیٹڈ جو بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ میرے کو اسٹاگرام پہ میسیج کرنا میں آپ کو ہاں پہ ریپلائی کر دوں گا تو بینا دیر کیوں چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سو دوستو یہ جو پیپر ہے یہ ڈبل اے پیپر بیجنس ٹھیک ہے دوستو بیسک دوستو یہ پیپر سینچوری پیپر کی طرح ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فوٹو سٹیٹ دکھان میں جو ہوتا ہے وہ پیپر سیم اسی طریقے کا ہوتا ہے دوستو یہ اس میں زیادہ کچھ فرق نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیپر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین سو بیس روپے کا ہے دوستو ایک منٹ آپ دیکھ رہا ہوگا صاف یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تین سو بیس روپے کا ہے یہ پچھتر جیسے م کا پانچ سیٹس ہوتا دوستو بیسک یہ بہت پتلا پیپر ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے پچھتر جیسے م آپ کو پتا یہ ہوگا کتنا پتلا ہو سکتا ہے آپ نے فوٹو کوپی کا جو پیپر دیکھا ہوئی سیم وہی ہے تو فیلحال میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے پیپر بیسک دوستو میں اسٹارٹنگ میں اس پر اسکیچ کرنے کے لیے دیا تھا دوستو ٹھیک ہے تو میں نے اس کو اسکیچ کے لیے لیا تھا تو بٹ اور ایک اور چیز میں بتا دوں کی پیپر میں نے کیوں بائی کیا تھا یہ پیپر میں نے اس لیے بائی کیا تھا کہ اسٹارٹنگ میں میرے کو مطلب اتنا کچھ اس پیپر کے بارے میں نہیں ہی پتا تھا میں فردانہ میم کا ایک ویڈیو دیکھا تھا تو اس میں دیکھا کہ اس نے مطلب وہ یوچ کرتے ہی یہ پیپر تمہیں کو لگا تھا یہ بڑی ہے پیپر ہوگا اس کے بعد میں نے یہ بائی کیا اور کوئی دکھت نہیں یہ پریکٹس میں کافی کام آتا ہے دوستو تو اب یہ آپ کو میں اندر سے دکھاتا ہوں پیپر کیسا ہے اس پر شیڈنگ کیسا ہوتا ہے بیسک میں اس پیپر پر میں سٹارٹنگ میں مطلب سٹارٹنگ میں اس پہ سکیچ کرتا ہے تو اگر آپ ایک بیگنر ہے تو آپ کے لیے بڑیا ہوگا کہ ایک بار آپ لے لوگ تو یہ کافی دن چلے گا کیونکہ اس میں پانچ سو سیٹس ہوتا ہے تو یہ آپ کو جلدی ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو سٹارٹنگ میں لے سکتے ہو 320 روپے کا آتا ہے پانچ سو سیٹس ہے تو اب اس کو یوچ کر سکتے ہو اگر آپ ایک بیگنر سے سٹارٹنگ سے آپ سیکھ رہے ہو تو آپ کے لیے بیسٹ پیپر ہے دوستو کیونکہ کہ آپ سٹارٹنگ میں چیپ پہ ہی پریکٹس کرو گے تو زیادہ بیٹر ہوگا ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کھول کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے کا ہے اس میں تو میں آپ کو ایک پیپر نکال کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا باریک ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو بلکلی باریک ہے یہ پیپر میں نے جو کہا آپ سے فوٹو سٹیٹ والا جو پیپر ہوتا ہے سیم وہی ہے یہ تو دوستو یہ بیگنر کے لیے کافی اچھا ہے میرے کو اس پہ تھوڑا سا وہ لگا کہ اس پہ آپ اسٹارٹنگ مطلب اسٹارٹنگ کر سکتے ہو بیسک میں اس پیپر کہی ہو جو اب پریکٹس کرتا ہوں لائننگ وغیرہ لینے کے لیے میں پریکٹس کرتا ہوں چاہے کسی فیس کامر کو ڈائیگرام وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو اس کیلی پریکٹس کے لیے میں زیادہ یوچ کرتا ہوں تو یہ پیپر پریکٹس کے لیے بہت بیٹر ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ مہنگا پیپر پہ تو آپ پریکٹس نہیں کر سکتے ہو آپ کا پیپر خراب ہو جائے گا تو اس لیے آپ کو اگر پریکٹس کے لیے بہت بیسٹ پیپر ہے دوستو آپ کا مطلب ہے اس پہ اچھا خاصا مطلب آپ پہ پریکٹس کر سکتے ہو تو ابھی آپ کو میں ایک مطلب اس پہ دیکھاتا ہوں شیڈنگ کر کے شیڈنگ کیسا ہوتا ہے اس پہ دوستو شیڈنگ جو ہے نا بلکل اتنا کوئی خاص نہیں ہو سکتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو ایسے اس پہ سکیچ بڑھیا بنتا ہے اگر سیمپل ہلکا اگر آپ کو سکیچ بنانا ہو تو آپ اس پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں کر سکتا ہے سیمپل سکیچ کرنا ہو تو اس کے لیے یہ پیپر بیسٹ ہے اب خاص کر کے بیگنرز کے لیے دوستو بیسٹ پیپر ہے کیونکہ بیگنرز سٹارٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہی پیپر تو اس پہ بلینڈ بگرہ مطلب لگ بھر لگ بھر سب ٹھیک ہوتا دیکھ سکتا تو آپ مکس بھی بڑیا ہو جاتا ہے تو اس پہ تو میں زیادہ سکیچ کرتا نہیں ہوں اب میں اس کو اب صرف پریکٹس کے لیے رکھتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے کا مکس ہو چکا ہے تو اوبرال دوستو یہ پیپر تو پریکٹس کے لیے ٹھیک اگر آپ چھوٹا موٹا سکیچ کرتے ہو چاہے اپنا کوئی چیزیں آپ کو پریکٹس کرنا ہو تو اس کے لیے پیپر بہت بیسٹ ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ بگینر سے ہیں تو آپ اس کو بائی کر سکتے نورمالی آپ کو فلیپ کارٹ پہ ہی مل جائے گا حضر بھائی جب کہیں سوپ پہ بھی جا کر کے آپ پتہ کر سکتے ہو سائد آپ کو مل جائے اور یہ ایک بار لے لوگ دوستو تو یہ کافی دن چلنے والا ہے یہ پانچ سو سٹس بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں بیسک اس کو لائن پریکٹس کے لیے آپ دیکھ سکتے اس طریقے سے لائن پریکٹس ہو کو چاہے مطلب فیس کا کوئی نوز وغیرہ ایسے بنانا ہو نوز بنانا ہو چاہے آئی بنانا ہو مطلب کسی چیز کا پریکٹس کے لیے ہی میں اس کو زیادہ یوچ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور نورمالی میں میں کو کوئی اسکیچ بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں یوچ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ بہت باریک ہے اس پہ ہارڈ اسکیچنگ چاہے ہارڈ پورٹریٹ بنا ہوگے تو اس پہ بعد میں سپریے کرنے پر یہ پیپر خراب ہو سکتا ہے تو اس پہ مطلب نورمالی اسکیچ آپ کر سکتے ہو تو دوستو یہ پیپر تو بلکل میں نے پریکٹس کے لیے ہی لیا تھا باقی تو اس میں زیادہ کچھ ہے نہیں دوستو جو کچھ بھی تھا میں نے آپ کو بتا دیا دوستو میں جو بھی ریویو کرتا ہوں اپنے چینل پر چاہے وہ پینسل سکا کروں جو بھی آٹھ مٹیلیل آٹھ مٹیریل کے جو بھی میں ریویو کرتا ہوں دوستو اس کو جگہ تو میں پہلے خود يوجہ کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ریویو کرکا بتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کو ٹیپ لگا رکھا ہے میں نے اس کو پہلے یوجہ کیا ہو جانا ہے ٹھیک ہے جب یہ آیا تھا اس میں سے میں نے امیرہ سو دیڑا پیج میں نے TJ کر چکا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتا ہوں ایسے بے میں مطلب لایا اور آپ کو لائر ایک ٹerem�이 دوستو میں اس کو یوجہ Match میں فاصل کرتا ہوں کوئی بھی چیز پہلے جوش کرتا ہوں خود یہ اس کے بعد آپ لوگ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو آگے چل کے کوئی دکت نہ ہو تو اس لئے دوستو میں اس پیپر کو میں زیادہ ریکمینڈ کروں اگر آپ ایک دم سٹارٹنگ بیگنر ہے تو آپ اس پہ سکیچ بنا سکتے بٹا وغیر آپ کا کچھ دن ہو چکا ہے آپ کا اچھا مطلب سکیل ہو چکا ہے دروئنگ میں تو آپ اس کو صرف لائننگ کے لیے ہی یوز کریں چاہے کسی چیز کا پریکٹس کرنا ہو چاہے فیس کا پریکٹس کرنا ہو چاہے جلدی جلدی کوئی سکیچ کا پریکٹس کرنا ہو تو آپ اس کو مطلب بائی کر سکتے ہو دوستو یہ بیسٹ رہے گا آپ کو پریکٹس کلیکن کی اس سے سستہ پیپر آپ کو کوئی بھی آرٹ میٹریل میں نہیں ملنے والا یہ بہت ہی سستہ پیپر ہے جس کو آپ ایک بار بائی کر لوگے تو آپ کا کافی دن چلنے والا دوستو ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کے بارے میں اچھے سے پتا چل گیا ہوگا دوستو آپ کو اچھے سے نولیج مل چکا دوستو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آگا دوستو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو اور چینل پہ پہلی بار آیا دوستو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکٹ ویڈیو میں